سر کے جائیے گا زہرہ کیا ہے؟ آپ کی جدہِ ماجدہ امِ امامت شہزادی کا کیا مرتبہ ہے؟ عجیب جملہ کہا ہے اسی جملے کے لئے زہمت دیئے کہتے ہیں نحنو ہجتُ الالالخلق ہم ساری دنیا پر ہجت ہے و فاطمہ تو ہجتُ الالینا و فاطمہ ہم پر ہجت ہے نہیں سمجھے ابھیتہ نہیں سمجھے پھر سمجھے جملہ کہنا چاہتا ہوں ہم کائنات کے لئے ہجت ہے فاطمہ ہمارے لئے اچھت ہے مجلب کیا ہوا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے فاطمہ سے کسی مبھول نہ ہوگے؟ جو سے کیا کہا اللہ نے لَا قَلَبَا خَلَقْتُ الْأَفْلَانِ پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا افلاق نہ بناتا وَلَاُ لَا عَلِيُّنَّ مَا خَلَقْتُ الْأَفْلَانِ اور اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا وَلَاُ لَا فاطمہ تو لَا خَلَقْتُ الْأَفْلَانِ اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ ان کو پیدا کرتا کیا کہہ دیا؟ فاطمہ ہے وجہ بقائے رسالت وجہ بقائے امامت اب یہ باتیں سب کے سمجھنے کی نہیں ہوتی نہ سب کے بیان کرنے کی ہوتی وہ پیغمبر کائنات کا جو کبھی علی کی تعظیم کو نہیں اٹھا وہ فاطمہ کی تعظیم کو اٹھا کیوں اٹھا ہے بھائی؟ کس لیے اٹھا ہے؟ اور کریے گا کیوں اٹھا ہے؟ فرق ہے خود بتایا ہے نورِ علی اور نورِ رسول ایک انا وَالِيٌ مِن نُورِ وَاحِد میں اور علی ایک ہی نور سے ہے دونوں ایک ہی نور سے ہے نا لیکن زہرہ کس منزل پر ہے؟ اللہ کے رسول نے عجیب جملہ کہا پروردگار کی طرف سے اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کو کوئی برابر کا کردار نہ مل پاتا برابر کا کردار نہ مل پاتا کتنے فضیلتوں کے بعد؟ عجیب کی کوئی فضیلتوں کی انتہا ہے؟ نہیں ہے نا؟ اب اس کے بعد کہہ رہے گر علی نہ ہوتے تو فاطبہ کے کوئی برابر نہ ہوتا یہ برابری کی منزل سوچئے گا چونکہ ولیہِ مطلقہ ہیں شہزادی شہزادی کیا ہے؟ ولیہِ مطلقہ اب آپ کے لئے کہہ دوں میں بات اب دو باتیں سنیے ہاں درچالہ ایک جملہ کہتے ہیں ساری کائنات رسول کی محتاج ہیں ساری کائنات میرے مولا کی محتاج ہیں ساری کائنات کائیں کی محتاج ہیں؟ رسول کیوں اور رسول کس کا محتاج ہیں؟ یہ قدم آگے بڑھے ہیں رسول بغیرہ لکھے احتیاج تو ہے نا رسول کو؟ پھر چپ ہو گئے جیسے میں نے بہت بہت بات پہتے ہیں کچھ غلط کہنی ہے؟ چلو ایک دوسرے کے محتاج نہیں مگر کائنات دونوں کی محتاج ہیں دونوں برابر کٹوپڑے ہیں نا اللہ نے پیدا کیا ہے نا وہ باتا کس نے ہے دونوں کو؟ اللہ نے تو عادل ہے وہ چھوٹا بڑا باتا کے برابر برابر؟ برابر باتا نا اور جب برابر باتا تو ایک کو رسول بنا ہے ایک کو امام بنا ہے ایک کو نبی بنا ہے ایک کو ولی بنا ہے ہے نا برابر بات دیا نا جب برابر بات دیا اب میں ایک جملہ پوچھتا ہوں آپ سے اس کو یاد رکھئے گا ساری کائنات محتاج ہیں محمد اور علی کی چونکہ دونوں امامت اور رسانت پر فائر مگر دونوں کے لیے ایک ضروری ہے رسول رسول نہیں ہو سکتا اگر عصمت نہ ہو امام امام نہیں ہو سکتا اگر عصمت نہ ہو وہ جو چاہ رہا ہوں یعنی رسالت کو عصمت کی ضرورت امامت کو عصمت کی ضرورت سمجھئے یہ باتیں جو نہ کہا رہا ہوں کیا گناہگار رسول ہو سکتا ہے کیا گناہگار امام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا معصول ہونا شرد ہے رسول کے لیے بھی امام کے لیے بھی تو عصمت ہو تو مہتاج ہے رسالت عصمت کی مہتاج ہے امامت عصمت کی مگر بتاؤ کیا عصمت ہی مہتاج ہے رسالت کی یا امامت کی پوچھا جاتا ہوں عصمت تو عصمت ہے چاہے رسول بنے یا نہ بنے چاہے امام بنے یا نہ بنے اللہ نے فاتحہ کو بنایا عصمت مطلقہ جو چہرہ محمد کو بنایا رسول علی کو بنایا امام ان دونوں کو عصمت کی ضبورت ہے اور جو چاہنا یہ ہے فاتما یہ ہے زہرہ اور اب زہرہ کی بات ہے تو سنیے یہ ہی تصوریں بنایت کسی کو کہتے بنایت اور جب آپ پڑھتے لیلہ دل قدر لیلہ دل قدر کوئی رات رات نہیں ہے ابھی سنا ہے روایتیں دیکھیں اپنے گھرگی کا بھی لیلہ دل قدر کوئی رات رات نہیں کوئی نائی پائیت نہیں ہے وجود فاتما کا نام لیلہ دل کیا شب قدر ہے زہرہ شب قدر کیوں ہے شب قدر اس لیے شب قدر ہے کہ خیرم من الف شہر یہ ہزار مہینوں کے برابر ہیں ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینے کیوں کہا اصل میں اماموں کو قرآن میں کہا ہے ازنا عشرہ شہر بارہ مہینے اور جو چاہنا اب فاتما کی عذبت کہاں سے نہ ہوگے اور جو چاہنا بارہ امام بارہ مہینے بارہ کو جب ملٹیپلائی کروگے تو وہ ہزار میں پہنچیں گے اور پھر فاتما کو مقابلے پہ رکھنا ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جو چاہنا تو جس کی برابر ہزار معصوم نہ ہو سکے وہ ہے فاتما تو اگر نبوت کا وزن اٹھ جائے تو کوئی حیرت ہے اور کیوں نہ اٹھے جس کی روٹیوں میں جنت دل جائے روٹی آگے جنت یہ ہے فاتما تین دن تک فرشتوں کو کھانا دیا جمرین آئے میکہ ہی لائے اسراح ہی لائے یتیم بن کے آیا اسیر بن کے آیا مسکین بن کے آیا اور فاتما روٹی آدیت ہی رہی ابھی بھی نہیں سمجھا کمال ہو گیا فرشتے کیوں آئے ہیں فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی فرشتے روٹی نہیں کھاتے فرشتے رزق نہیں کھاتے تصویر و تحلیل ان کا رزق ہے اور جو چاہنا ہو یعنی اہلِ بیعت پر درود پڑھنا ان کا رزق ہے اہلِ بیعت والوں کے لیے مقفرت کرنا ان کا رزق ہے یہ ہے فرشتے اور کریے گا جو لوگ اہلِ بیعت کو ماننا ہے نا محمد و آلِ محمد کو ماننا ہے ان کے راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے راک دن فرشتے استغفار کرتے ہیں یہ ہے آیتِ قرآن اور جو چاہنا ہو اور یہ گیا یقص تغفرون علی المومنین فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں یہی کام ہے تصویرِ خدا ان کا رزق ہے تطبیرِ خدا ان کا رزق ہے اطاعتِ خدا ان کا رزق ہے پر اس کو تو چاہیے نہیں پھر روٹیا لینے کیوں آئے اور جو چاہنا ہو اصل میں اس لیے لینے آئے کہ کائنات میں دو ہی صدیقہ گزری ہے دو ہی بطول گزری ہے ایک بنی اسرائیل میں ہے اور جو چاہنا ہو ایک بنی حاشم میں ہے بنی اسرائیل کی خاتون کا نام ہے مریم بنی حاشم کی صدیقہ کا نام ہے فاطمہ تو لوگوں نے برابر کرنا شروع کیا کہ فاطمہ اور مریم برابر ہیں اللہ نے کہا نہیں دونوں برابر بنگا اور دلی لیا ہے مریم وہ ہے جس کے لیے جنت سے کھانا ہے فاطمہ وہ ہے جس کے گھر سے جنت رکھانا ہے مریم وہ ہے مریم وہ ہے مریم وہ ہے پھر کریں انشاءاللہ آسمان والے مانگ رہے ہیں زہرہ کے گھر سے رسک آسمان والے مسلمان کہہ رہے ہیں انسی رسکلا مانگو فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے ایک بات اور معلوم ہوئی ہے کہ اہلِ بیت کے در سے کناغار نہیں مانگ گئے تین دن تک بس وقت تباہ ہو گیا بات رہ جاتی ہے کچھ بھی نہیں کہا پاتا نہیں خطیب خود نہیں پڑتا زاکر خود نہیں پڑتا ہمارے فلال سننے والوں میں دو خانیاں ہیں ایک تو سگنل نہیں دیتے فضائل میں سگنل کا مطلب ہوتا ہے کہ کب سے کب مجھے یہ اشارہ مل جائے کہ بات سمجھی جائے اور ایک مسائب کے اندر آپ تکنف کرتے ہیں آپ دار لگے آپ داریں نہ لگائیں آپ بولیں نہ وہبہ نہ کریں کوئی افسوس نہیں لیکن اگر آپ ملوئے کے لیے تو آپ سے سوال ہو جائے گا کھائے کے لیے پیدا کیا تھا تمہیں کس کے لیے پیدا ہوئے تھے گریہ کے لیے رونے کے لیے شہزادی نے کیا پوچھا تھا اپنے باب سے کچھ بانگا جب رواہ ہمارے سامنے آتی تو پیدا چلتا ہے کہ حضور نے جب بتائے شہزادی کو کہ یہ تیرا بیٹا انبیاء سے جو افضل ہے رسولوں کا جو وارث ہے یہ کربلا میں تین نن کا بھوکا پیا تھا ساری باتیں بتا رہی ہیں تو ماں کا دل ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ذریعہ معلوم کرتی ہے تو فاطمہ ذہرہ کو پوچھا جائے تھا بابا کیا میرے بچے کو کوئی بچائے گا نہیں بابا دعا کر دی گئے اللہ سے کہ وہ فرشتوں کو بیتے بابا دعا کر دی جائے وہ میرے حسین کے مددگاروں کو پیدا کر دے بابا دعا کر دی جائے میرے حسین کے بچانے والوں کو خل کر دے یہ کوئی سوالی نہیں کیا ایک جملہ پوچھا بابا یہ کب ہوگا آپ ہوں گے کنی علی کہ وہ بھی نہیں میں کہ تم بھی نہیں میرا بیٹا حسن وہ بھی نہیں تھی کہ مرتبہ باوازیں گریہ بلند گریہ کر کے جملہ کہا تو بابا میرے حسین پر روئے دا کھو کیا مانگا ہے ابو بصیر کو جانتے ہیں ابو بصیر ابو بصیر چھٹے ایمام کے شاگرد ہیں بڑے جلیل اوقات بڑے عظیم صاحبی بہت برتبے والے مہارم کے ایمام میں میرے مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مسائبِ کربلا کے تذکر آ گیا تو میرے مولا نے کہا ابو بصیر رو نہیں رہا ہو تم تو ابو بصیر نے ایسے رومان پیش کیا مولا روتا رہا ہو دیکھیں یہ ہے آسو کہ نہیں تم رو نہیں رہا کہ مولا پھر کہ جب لکار کا ایسے رو جیسے میری دادی جنت میں روتی رونے میں کبھی تکل میں بھنا کیجئے یہ بڑی نسرت مظلوم ہے یہ گریہ آسووں سے بڑا لشکر کچھ ہے نہیں ہمیشہ زالیلوں کی بنیادیں آسووں نے ہلائی ہے آسووں میں بڑی طاقت بڑھ دی ہے یہ ہے اور پھر سچ بتائیے کیا رہونے میں کوئی ظلم ایسا ہے جو کربلا میں نہ ہوا ابھی جب زاکر اول پڑھ رہے تھے جھاگیر صلی اللہ مہو پروردگار ان کی زبانے میں اور تاثیر عطا کرے مہتمیوں کو سننے والوں کو توفیقات خیر عطا ہوں جتنے بیمار ہیں ان کو شفایہ عطا ہوں مہتمیوں کو سنگت والوں کو نوہ خانوں کو زاکروں کو سماد کرنے والوں کو سب کو اور جتنے بھی تبرک مہیا کرنے والے اور ازاداری میں تعاون کرنے والے ہیں اور جو بھی اس کے منتظمین ہیں ان سب کے لئے میں ممبر سے آج کی شمع دعا کے جملے کہتا ہوں بی بی کی بارکام ہے کہ وہ سب کے توفیقات میں اضافہ کریں ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ کوئی بیمار ہے ان کے لئے بھی شفا کی دعا کیجئے حالکہ مہرم کے ایام ہے ذرا دعاوں سے بچنا چاہیے دعا نہیں کرنا چاہیے وہ اس لئے کہ جہاں زہرہ کا گھر اجڑ گیا وہ ہم اپنی بقا کے لئے کیا دعا کریں یہ دعاوں کے دن دعا نہیں مگر پھر بھی چونکہ یہ ذریعہ ایک وسیلہ ہے اور یقین ہے یہاں پر کہ دعا رد نہیں ہوگی اس لئے کرائے جاتے ایک کون سا ظلم ہے بھئی جو کربلا میں نہیں ہوا وہ ختم ہو گئی آج جھولے کی زیارت کریں گے نا یہ جھولا کیا ہے کہ جناب علی اصغر کے جھولے کی شبی علی اصغر کے بارے میں معلوم ہے اب تو بسا ہے پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں رہا نا میں ذرا سے دو تیر منٹ لوں گا آپ کے یہاں پر تاکہ آپ دل کھول کے گریہ کریں جناب علی اصغر امام حسین کے سب سے چھوٹے فرزندیں روایت میں ایک فرزند اور بھی لکھا ہے جو کربلا میں پیدا ہوا تاشور کے دن یہ ایک ہی دن کے سن میں جو مارا گیا تھا کیا نہیں ہوا عبداللہ رضی مہدی کی اور بچہ روایت ہے مگر ہم سب سے چھوٹا چونکہ سنتے آئے ہیں تواتر کے ساتھ حضرت علی اصغر چھے مہینے کازی جانتے ہو یہ کس کے بطنے سے جنابِ رباب میں تھوڑا سا جنابِ رباب کا تعریف کرا دو جنابِ رباب یمن کی شہزادی ہے باب کا نام ہے عمرہ القیس عرب کا شہزادہ بادشاہ ان کی بیٹی اکلوتی بیٹی اکیلی بیٹی حضرتِ رباب شہنشاہ یمن کی اکیلی بیٹی ہے اور شہنشاہ یمن جہاں حکومت میں عدالت میں فراست میں انتظام میں نظم و نصب ملکی میں بہت ماہر تھا وہاں پر اس کو اتھ فن اور آتا تھا تیر چلانے کا فن جنابِ امرو قیس تیر اندازی میں اتنے ماہر تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا آپ تیر رہا کیجئے تو آنکھ بند کر کے نشانہ لیتے تھے اور کبھی نشانہ خطا نہیں کرتا تھا وہ سارا تیر اندازی کا فن اپنی اکلوتی بیٹی کو سکھایا رباب اور بس سمجھا کریے بھائی سمجھا کریے شہلتی بھی کوئی چیز ہونا چاہیے مجھ سے آگے پہنچا کیجئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں اور روایت کیا کہنا چاہیے اس میں افہم ہی تھوڑے کیا جائے گا ہر بہتے پر اور جس بیٹی کو باقلے تیر اندازی کا فن سکھایا تھا اس کا انتہان بھی اسی فن میں ہوا گھر بلا میں سارے مصحاب تو آپ نے سن لیا ہمیں مصحاب نہیں پڑھو گا جب بہتر گھنٹے کی دھوک اور پیاس کے بعد جنابی علیہ سغر کو امام حسین لے کے چلے اور کچھ دور پہنچے تو خیمے کا پردہ ہی لہ اور ایک کمزور سی آواز آئی فرزند زہرا زہرا ایک موقع حسین نے مڑ کے دیکھا تو رباب ہاتھ جوڑے کھڑی کیا بات ہے رباب کہ درہ میرے اسغر کو مجھے دے دی کہا کیا نوان اسغر پیارا ہے وہ نہیں چاہتی ہو کہ شہید ہو کھڑی بولا لاکھ اسغر آپ پہ قربان ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے دے دیں اسغر کو لیا بالوں میں کنگا کیا آس تینوں کو اُلٹ دیا اور جو کی جگہ گرے پانچاک کیا کمر میں پڑکا باندھا آنکھوں میں سرما کیا اور لاکھ حسین کو دیا مولا اب میں نے اپنے بچے کو سپاہی بنا دیا اب لے جائیے لاکھے دیئے یہ ہے رباب اب چلی اب دہت دیر نہیں ہے بات دو باتیں چلی امام حسین لے کے چلے جنابی اسغر کو اب وہ منزل ہے جس منزل پہ آپ کو لارا ہوں میں حسین جب لے کے چلے تو پھرے کو رام آ جائے حضور بس ایک کر عباب کر دے حسین سے بچے پہ لیا اور لے میں کے بعد پیار کیا اور پیار کر کے گھر لیجئے اور جب لے لیا اسغر میں نے پھیل یہ آقا ایک بات کو جی اسغر سے کہنا ہے سنجھے گا ایک جملہ کہتی ہے رباب اسغر بیٹے تیری ماں سیدانی نہیں ہے اور جو کیجئے گا حاش کی گھرانے کی نہیں ہے عبدالبتلیم کی نسل سے نہیں ہے زینب کے ہمسر نہیں ہے اسغر تو میدان میں جا رہا ہے دیکھ ماں کا دودھ بدنا امنہ ہو جائے شیرِ مادہ بدنا نہ ہو جائے لیکن چلے حسین اب تیر انداز تھی نا تیر انداز تھی آپ روائے سن لیتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش بھی کیا کیے جیسے حسین اسغر کو لے کہے میدان میں اور جنابی اسغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہوتوں پہ پھیری تو لشکرِ یزید برداشت نہیں کر پایا آوازِ بغاوت آنے لگی کہ ارے کیا کر رہے ہو جنب حسین سے ہے بچے سے تھوئے بچے کی زبان پہ کانٹے پروایا ہے ہوت سوکھے ہوئے ہیں بہتر گھنٹے سے پیاز کا شکار ہے بچہ باکہ دھوست سوک گیا حسین سے ہی تو گہر ہے ذرا سا پانک کلا دو جب بغاوت کے آثار دے گئے تو عمر سعید منون نے ایک مرتبہ آواز دی آئنا آئنا ہو ملا حرمالہ جانتے ہو خبیص ترین شامی پیر اندار حرمالہ اٹھا آمیر کیا بات ہے اب جبلہ کہا اختہ کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے کبھی سنا اس روایت کو کبھر مرتبہ سنا تجزیہ سنو اختہ کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے کلام ہوتا ہے زبان میں زبان ہوتی ہے دہن میں دہن ہوتا ہے موہ میں موہ ہوتا ہے چہرے میں چہرہ ہوتا ہے گندر پر مطلب یہ تھا حرمالہ حسین ہی کو تیر کا نشانہ بنا اور گریہ گا حرمالہ زہر میں بجھا ہوا تیر لے کر بیٹھا اور چلائے کمان پہ جوڑا اب رضا کیا میں ساری نوائے دے جوڑا ہوں اب کیسی کہتا ہے نا حرمالہ سے عمر سعج منون نے حسین کو نشانہ بنا لے تیر چلا حسین نشانے بیتے پڑ گیا ہٹا خیمے کا پردہ ہلا اور ایک آواز آئی ماں کی علی اصدر ہوشیار جنابی رواب پکاری تیر انداز کی بیٹی ہے نا تیر کو چلتے میں دیکھا کی دھر جا رہا ہے حسین نشانے پہ تھے فاتحہ کا لال نشانے پہ تھا تو خیمے سے آواز دی علی اصدر ہوشیار مسلم نے حمید کہتا ہے جیسے کی ماں کی آواز آئی بچے نے چتونے ودلی تیو یا بدلی حسین کے ہاتھوں پہ سے اپھرا خیمے کی طرح دیکھا دینا ورزائی علی اصدر ہوشیار سننے پہ تھے اگر تیر حسین کے گھنے پڑ گیا تو ماں تیرا دودھ نہ بخشے گی حسین کے ہاتھوں پہ بچہ اچھلا خرمالہ کا تیر گلے پھر لیا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا بچہ چھوٹا تھا تیر بہت مراتا حسین اپنا جگر پکر کر زمین پر آئے تھے اٹھے بائی پھے اٹھے بائی پھے ناش کو لیا خیمے کی طرف چھلے مگر سات مرتبہ آگے وہے سات مرتبہ پیچھے آپے حسین کے دن عمل کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَا جَوْر رَزَمْ بِقَتَائِهِ وَا تَسْلِيمَ عَدْ لِي عَمْلِي روئیے نہ روئیے ماتب کی لار کرے آپ لاش ہاتھ میں لیے آگے بارے پیچھے آگے آگے بارے پیچھے آگے جب سات مرتبہ یہی عمل کیا تو آخر امامت کا بھی تو فریضہ ہے اسلام بھی تو بچانا ہے رسالت کو بھی تو بچانا ہے توحید کو بھی تو بچانا ہے اب خیمے کے دروا دے پہائے اور یک مرتبہ آواز دے رباب اپنے شہزادے کو لے جاؤ جیسے کہ اپنے شہزادے کو لے جاؤ تو رباب تو خیروے کے باہر نہیں آئی سکیمہ آگے کبھی بچوں کی باتیں سنیے جیسے سکینہ آئی تو سکینہ نے آتی بابا سے بات کہی بابا کیوں نہیں اسگر بہت پیارا تھا اسے پانی پھلانا ہے اور سکینہ کا کوئی خیال نہ کیا حسین نے جب بچی کی عباس سنی تو ایک مرتبہ آبا کا دامن اپھایا اور تو آبا کا دامن اٹھا تو علی اسگر کے کان پر زخم کین اس کان سے لگا تھا ہیدھر نکل گیا تھا بڑا زخم دیکھا سکینہ واپس ہونی پھول اور آئی خیال میں آنے کے بعد ایک آئے کا نعرہ مارا وہ کہا امہ میرا بھئیہ ایسا پانی پھیکے آیا ہے اب کبھی قیامت میں پانی نہ مانگے گا امہ اسگر مر گیا سکینہ روتی رہی گیوارا رہا اگیلا کنہا جلا دیا گیا اسگر کی آدھگا باقی نہ رہ سکینہ